السلام علیکم ایم آفتاب ایک this is my general knowledge channel اس جنرل نالج چینل پر ہم اپی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس یا گریٹ فائف تو فیفٹین اس کے جو پریویس پیپرز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جو کہ موسٹ ریپیٹیٹو ایم سی کیوز ہیں پچھلے پیپروں میں اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور آئیے آج میں آپ لوگوں نے یہ کمپیٹر سائنس کے یہ ہے پارٹ تھری لائے ہیں دو پارٹ ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں دو ویڈیو اس میں آپ کو لنک میں مل جائیں گے یہ تھرڈ ویڈیو ہے اسی کنیکشن کی تو یہ تین ویڈیو میں نے بنائی ہے ابھی ایک اور بھی لے کے چلیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا ایک پہلا سوال ہے کہ جو آرنائز کرتے ہیں فائلز کو سٹور کرنے میں وہ کس چیز میں کرتے ہیں تو اس کے چار آپشن ہیں اور چیوز ہیں فولڈرز ہیں انڈیکسز ہیں یا لیسٹ ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے فولڈرز فولڈرز میں کیا کرتے ہیں اور نائز کر کے ڈیفرنٹ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں کمپیوٹر میں تو چلتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال ہے کونسی چیز چاہیے انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے تو یہ بھی موسٹ ریپیٹیڈو ایم سی کے پچھلے پر میں جوائیسٹک چاہیے موڈیم چاہیے سی ڈی ڈرائیو چاہیے ایم سی کارڈ چاہیے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ موڈیم موڈیم کیا چاہیے وہ رکیڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے موڈیم سے کنیکشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو موڈیم لازمی ہوتا ہے انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے اس کے لیے موڈیم یوز بیچ میں ہوتا ہے اس کے بعد کمپیوٹر میں ہوتا ہے تو چلیں آج کے تھرڈ سوال کی طرف تیسرا ہے یونی ویک یونی ویک کیا چیز ہے تو اس کے ڈیفرنٹ آفشن ہے یہ بھی موڈیم سی کنیکشن ہے یونی ورسل آٹومیٹک کمپیوٹر اس کو کہتے ہیں یا یونی ورسل ویری ایری کمپیوٹر کہتے ہیں یونیک آٹومیٹک کمپیوٹر کہتے ہیں انویلیوڈ آٹومیٹک کمپیوٹر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ای یونی ورسل آٹومیٹک کمپیوٹر چلتے ہیں اگلے سوال پر what is the light pen لائٹ پین کیا چیز ہوتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ آفشن ہے میکنیکل انپوٹ ڈوائس ہوتی ہے آپٹیکل انپوٹ ڈوائس ہوتی ہے الیکٹرونک انپوٹ ڈوائس ہوتی ہے یا آپٹیکل آٹوپٹ ڈوائس ہوتی ہے تو اس چار آفشن میں لائٹ پین کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے آپٹیکل انپوٹ ڈوائس آپٹیکل جو انپوٹ ڈوائس ہے اس کو لائٹ پین کہا جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں آج کے پانچوے سوال کی طرف C.A.D. اسٹینڈ فار اب یہ بھی ہم سیروز آتا رہتا ہے کہ C.A.D. کیا ہے تو کمپیٹر ایڈیڈ ڈیزائن ہے کمپیٹر الوگریتھم فار ڈیزائن ہے کمپیٹر اپلیکیشن ان ڈیزائن ہے یا کمپیٹر انالاغ ڈیزائن ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے A کمپیٹر ایڈیڈ ڈیزائن کمپیٹر ایڈیزائن سی ایڈی کو کہا جاتا ہے چلتے ہیں آج کے چھتے سوال پر جنگ ای میل جنگ ای میل آتی بھی ہے ہمارے پاس سم ٹائم تو اس کو کس فورڈر میں ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو سپم کہا جاتا ہے اس کو سپوف کہا جاتا ہے سنیفر سکرپ کہا جاتا ہے سپول کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سپم سپم کہا جاتا ہے جو جنگ ای میل ہوتی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں آج کے ساتھ میں سوال پر جو ٹونٹی سیون باتا ہے تھائیڈ ویڈیو کے حساب سے وچ اسٹینمنٹ ڈسکرائب ہیکرز ہیکرز کو کون سی اسٹینمنٹ صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے تو اس کے چار اپشن ہے بریک بی ہے بریک انٹو ادر پیپلز کمپیوٹر سی میں لیگلی بریک انٹو کمپیوٹر ایز لانگ ایز دیکھ ڈو ناٹ ڈو اینی ڈیمیج اور چوتھا ہے آر پیپل آر ایز لانگ ایز کمپیوٹر تو اس کا ہے بریک انٹو پیپل فارجر کنیکشن دیئر کمپیوٹر اس کا ہیکرز کا مین ڈیفینیش نہیں ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کمپیوٹر کیناٹ بوٹ ایف ڈاز ناٹ ہیف در کیا چیز کمپیوٹر میں نہیں ہوتی تو وہ بوٹ نہیں کر پاتا کمپلائر لوڈر آپریٹنگ سسٹم یا اسیمبلر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا تو کمپیوٹر بوٹ نہیں کرے گا اسٹارٹ نہیں ہوئے پائے گا تو آج کے نائن سوال پہ چلتے ہیں The amount of vertical space between lines of text in document is got vertical space ہے جو ہے لائنس کے ٹیکس کے بیچ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بہت ریپیٹڈ ویم سی کوئی ہے ڈبل اسپیس کہا جاتا ہے لائن اسپیسنگ کہا جاتا ہے سنگل اسپیس کہا جاتا ہے ورٹیکل اسپیسنگ کہا جاتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے بی کہا جاتا ہے لائنوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس کے بعد آج کا آج کا آج کا خواہشہ ہے لائنوں کے بیچ میں آج کا 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 کرکا ہے ڈیش ریپریزنٹ راب فیکٹس where as ڈیش is the data made meaningful اس کے دو آپشن ہیں تو اس کا کہہ رہا ہے information یا ریپورٹیگ آئے گا data information آئے گا information bits آئے گا وریکورٹس بائٹ آئے گا تو اس کا جو آج کا سوال جو ہے جو دیٹا ہے وہ راہ مٹیل ہوتا ہے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ہمیں مینیفول ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو خوفلی آپ کو پسند آئی ہوگی آگے اس کو شیئر کریں کہ اور لوگوں تو بھی پہنچ سکیں تینکیو ویری مچ